یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو رحمان القادری ہیں ممبئی سے ممبئی مقدس نام پہلی بار سنا ممبئی مقدس سوال ان کا یہ ہے کہ والدہ اولاد والدہ اپنے اولاد کو جو نماز پڑھ رہی ہو اسے درمیانے نماز پکارے تو کیا اولاد کو نماز توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اصل میں یہ کہ نفل نماز کے لئے حکم ہے کہ نماز توڑ کر والدین کے لئے جائے لیکن اس میں بھی اگر اتنا غمان ہے کہ وہ اتنی ضرورت نہیں ہیں یا ان کو پتا چل جائے گا نماز میں تو پھر ان کا بلانا ختم ہو جائے گا کوئی ایسی خاص حاجت نہیں ہے اور نماز توڑے بغیر کام چل جائے گا تو پھر فرض اور نفل دونوں صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے مثلا یہ کہ والدہ نے نیچے سے آواز دی اور آواز دینے کے بعد یہ معلوم چلا کہ بھئی وہ نماز پڑھ رہی ہے کسی نے کہہ دیا تو توڑ کر جانے کی ضرورت نہیں یا انہوں نے خود آکے دیکھ لیا ایک دو آواز دینے کے بعد پتا چل گیا کہ نماز میں ہے کچھ نہیں کھا تو کوئی حرج نہیں یا پھر یہ کہ آواز دی ایک بار پھر خاموش ہو گئی اور آپ کی آخری رکعات ہے اور آپ جب تک سلام پھیر کر ان سے مل لیں گی یا پوچھ لیں گی تو اتنی دیر میں اگر کوئی اتنی خاص آفت نہیں ہے تو نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے اور فرض نماز یہ نفل نماز کا ہے فرض تو ویسے بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے آپ نے فرض کا پوچھا ہے تو وہ نفل نماز کی لکھا ہے کہ جہاں والدین کے بلانے پر نماز توڑے اور اس کے اندر بھی پھر شرطیں ہیں جو مختصر میں نے بتائی کہ اگر حاجت نہ ہو تو وہ نفل بھی نہ توڑے اور فرض نماز اس صورت میں توڑی جا سکتی ہے کہ جب ایسی شدید حاجت ہو یعنی یہ کہ والدہ مریض ہیں اور مثال کے طور پر سمجھیں کہ والدہ مریض ہے اور اس کمرے کے اندر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا مثلا آگ لگ گئی اور یہ بستر سے اٹھ نہیں چل نہیں سکتی تو ایسی صورت میں اگر وہ مدد کے لئے بلاتی ہیں تو پھر یہ کہ اولاد کو نماز توڑ کے اس کو یعنی مدد کے لئے حاضر ہونا چاہیے اسی طرح اگر کسی کی جان پر کوئی خطرہ ہو جان پر بچہ ہو یا بڑا ہو ماں ہو یا کوئی اور کہ جس کی جان جانے کا خطرہ اور نمازی قریب ہو مدد والا تو اس صورت میں پھر فرض نماز بھی توڑی جا سکتی اور غالباً اس پر ویڈیو بنی ہوئی بھی ہے کہ فرض نماز کب توڑنا جائز ہے کب توڑی جا سکتی ہے تو بعض صورتوں میں ایسے سوال بھی آئے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں سامنے سے کوئی موبائل اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو اس صورت میں نماز توڑ سکتے ہیں یعنی تو آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں گے سکندر وارسی about نماز توڑنا تو غالباً وہ آپ کو ویڈیو جو ہے مل جائیں گی کہ نماز توڑنے کی صورتیں اس کے اندر کچھ جو موجودہ دور میں پیش آتی ہیں ان میں سے کچھ بیان کی گئی ہیں